بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 لِنِمَ الْمَوْلَاهُ وَنِعْمَ النَّسِيرِ صَلَوَا بوڑی آواز نہیں کھڑا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَاقِ بَطُولِ اَهْلِ تَقْوَى وَالْيَقِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعْلَنَا مِنَ الْمُتَمَسْحِقِينَ بِلَآيَةِ عَلِي بْنِ عَبِي تَعْلِبَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ سَلَوَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبْدِ الْمُعَيَّدَ الرَّسُولِ الْمُسَدَّدَ الْمُصْطَفَى الْعَمْجَدِ وَالْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ حَبِي بِلَآهِ الْعَالَمِينَ عَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّد وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَشْيَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِ مَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدْ فَقَدْ كَالَ الرَّحْمَانِ فِي الْقُرَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَرْفَ إِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمَ وَالَّذِينَ عُوْتُ لِعْلْمَ الدَّرَجَاتِ صَلَوَاتِ دعا ہے خالق منان عظیم عبادت اپنی مارگاہش قبولو منذوق فرماؤے جتنے مرید ہیں مالک صحت اطاف فرماؤں جتنے مرید دوائیں استعمال کریں انہیں دوائیں جو اثر اطاف فرماؤں جتنے لاولد ہیں مالک اولاد صالح اطاف فرماؤں جنہ کو اولاد بخشی انہ کو اپنی اولاد اچھی تربیت کرنے دی توفیق اطاف فرماؤں امام زمان علیہ السلام دے ظہورِ تاجیل فرماؤں تمام عزادارہ نے مدلومِ کربلا دی عزت مال جان نام وستی حفاظت فرماؤں انہ ساری دعا مدی قبولیت وستے باوازِ حُلند صلوات اللہ التماس ہے کیونکہ سفری مشکلات بھی اور مول ساکو میں گزارش کی تھی ہونا کہ جی ممبری لیٹ دیتے ہیں میں تا ٹائم انہل آگیا ہمیں پھر اگلے سفر دے پہنچنے بس نے بھی تھوڑا مشکل پھر برادران دے خواہش ہوندے ابھی ٹائم تھوڑا لیتا ہوئے دے تو اسا بھی پانچ وجہ آگئے ہیں ساڑھے پانچ تو ساڑھے چھے دے جیڑی کومیٹمنٹ ہے بہرحال اندازم یا ان معاملات کو لیکسی تاکہ بروقت تمام معاملات کو آسل طریقہ نال انجام دیتا جا سکے ایک محبت بھری آواز نال بلند آواز نال صلوات چپڑو اللہم سعید علیہ 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 اس مادی دنیا ہے جو ہر بندے نے اپنی عزت اور اپنے آپ نوں باکمال سمجھنے دیں کچھ میار بنائے ہوئے کچھ بندے ہوئے ہیں جیڑے آگئے ساڑھے کو مال دولت ہے لوگ ساڑھے عزت کریں دیں تو ساڑھے پیسے دی وجہ تو میرے گال سمجھان دی بھئی ہے لوگ سمجھ دیں جیڑے لوگ میری عزت کریں دیں میرے مال اور دولت اور بینک بیلنس دی وجہ تو ہے ایک طبقہ ہے جیڑا دے الحمدللہ میرے کل اتنے مربع زمین ہے لوگ میرے مربع ہیں دی وجہ تو میری عزت کریں دیں دوسرا طبقہ تیسرا طبقہ ہے میرے سیاسی تعلقات ہیں ایم پی اے ایم می نے بڑے بڑے بندے ہیں میرے تعلقات ہیں میں ہیت فون کر رہا تھے اسے جو تھے ڈی ایس پی صاحب کھڑے ہوگا میری گال سن دیں لہذا میری معاشرہ جی عزت دا میرے امیار میری سیاسی تعلقات ہیں پتہ لگا ہر بندے نے اپنی کیٹہ گری بنائی ہوئیے بھی میں اپنے آپ کو صاحب عزت صاحب کمال کی میں بڑا سکتا پیسہ دے دھیر ہوئے چاہے حلال دا ہوئے تو بہن میں حرام دا توجہ ہے پتہ تو کوئی دھیر حاضر میں فضل ربی انہیں دے دروازے تلی کیا کھڑا ہوں دیں اللہ تمہیں خوش رکھے تو پہلا بینک بائلنس دھیر ہوئے پیسے دھیر ہوئے نہیں سوچے تو میری عزت دے کسی غریب دا حق کھا ہوا خوبص دیوان دے دیوان زکاة ہائے نہیں ہیں واجبات ہائے نہیں بارال پیسہ ہونا چاہیے دے کیونکہ بندے دی عزت پیسے نال ہے رکبے نال دھیر عزتیں ہر دفعہ اپنے نوکر کوئے کہ تھوڑا تھوڑا بننا بنینے بنینے پہلے کتھائیاں تو ہونڈ کتھائیاں آگئے تو جو ہے اور پھر سیاسی تعلقات پیسے کہیں کلو گھت دیتے پرچیاں کہیں کلیوانیاں اے حالاتوڑے سامنے تو لہٰذا ترے طبقے ہیں اپنے آپنے صاحبہ عزت اور صاحبہ کمال سمجھانا لے کوئی عدے میری کمال اور عزت پیسہ کوئی عدے زمیدارہ کوئی عدے سیاسی تعلقات جیڑت بیدار بیٹے ہو میں دے انہ ساری اندھی کلنا چھوڑو اور اللہ دے قرآن کو لکھوچ دیں اللہ دے کتاب تونسا اللہ دے نزدیک صاحبہ عزت کون ہے سورہ مجادلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تم میں سے ان کے درجات بلند کرتا ہے نہ مال و دولتا لے دے نہ زمیداریاں لے دے نہ سیاسی تعلقات رکھانا لے دے اللہ انہ نو عزت عطا کر دے جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان علم ہیں بند دے عزت اور رفعت اور کمال ہے تو کس جا صاحب ایمان ہونے اور صاحب علم ہونے اور الحمدللہ ساڑا مکتب بھی علم دا مکتب ہے معصوم فرمن انعال علم حیاتن والجعل مماتن علم زندگی ہے جہالت موت ہے العالم بین الجہول عالم جاہلوں میں ایسا ہوتا ہے الحی بین العموات جی میں زندہ مردیاں چوندے ہیں اور الحمدللہ اسے باب علم دے منعالے ہیں علی و علی بیٹے فرمندن کہ سلونی سلونی قبلان تفقدونی میرے کل سوال پچھو قبل اجدے کے تو سمجھو نہ پاؤ افسوس دا مقام ہے علی مولا ساری زندگی دو حسرتہ لے کے دورے علی بڑا جتنا عالم ہاں کئی مسئلہ نہیں پوچھے نہیں تو تھکے بیٹے میں رکھے علی بڑا جتنا سخی ہاں کئی سوال نہیں کی تھا سلامت رہو نہیں ماشاءاللہ اندر علی جیڑے بیٹے نہ ہوتے پکھی جی بیٹے باہر ہے کوئی گرمی لگتی بھی شاید جملہ حدیہ کرے نا تاکہ علی مولا دی محبت اور ولایت نال اے اے تھوڑی جی گرمی ختم ہوئے سی ایک بند ہے کہ یا عالی حاتم تی بڑا سخی ہاں امام فرمائے کیا سخاوت ریٹھی آدھے سے اتنے دروازے ہاں سائل ہیک دروازے تے منگیا عطا تھی دا ہاں وقت دو جے دروازہ پھر تری جے دروازے تے بنیا حاتم تی اے نئی آدھا جو پچھلے دروازے تو ہونگی دے وقت آگئے علی علیہ السلام فرمائے اے سخاوتی توہین ہے آدھے مولا پھر سخاوتی کیا توہین ہے امام فرمائے نے سخاوتی توہین توجہ امام فرمائے نے اگر وہ اتنا بڑا سخی تھا ایک دروازے سے اتنا دے تا دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورہ دینا پڑتی علی علیہ السلام ترہ حکومتہ گزریئے مولا جا دا ممبر دے آ بیٹھے پس مردر دسردہ قیم بھی نہیں ہے تو صاحب پہنچوئے سو علی علیہ السلام دا پہلے دن ہاں ممبر دے آ کے بیٹھے دھیر سرے مبارک بادی علیتیا ایک صحابی جاندہ نا ہے حضیف یمانی اور اے او ہے جڑا پیغمبر دا رازدان ہے وقت میں کوئیس جملے دوازات یا ٹیم لگوئیسی پیغمبر دا بولو جدا پروکرام بڑھایا گیا ارادہ قتل دیا والے نا بجلی چمکی اللہ نے راز فاش کیتا مصطفیٰ نے حضیفہ نا دسایا کون کون کیڑا کیڑا ہا دیر سارے بڑے لمبیا لمبیا قد آلیا جدا حضیفہ ملدہ پچھتا حضور کہندہ کہندہ نا دسیاہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے ایک بندہ ملے جلیچ گزر دیں جناب حضیفہ بیتر امام کو خلافت مل گئی مبارک بادی نہیں تھی آدمیں کل مبارک بادی دے سانتے وہ زمانہ دیکھ سی انہوں نے ذہن ہے جبی اس دور دے مطابق کیونکہ پینٹ دھیر ہوندی کھجوراں پینٹ دا ٹوکرا چاہتی آج کل ہوندہ تھے ہی میں بھائی کوئی مٹھائی دا دربا یا ہم بندی پینٹی چاہتی گیا توجہ انہوں نے بھی پینٹ دا ٹوکرا چاہتی آج سی تے علی مولا کو مبارک بادی دے سی جی میں تُسو میرے دے دے بھائی ہو مسجد کھچا کھچ بھری ہو یہی حضیفہ داخل ہوئے تیمیں ممبر دے نال لگا ہوئے آکے مولا علی علیہ السلام کو سلام کیتا ہے امام نے سلام دا جواب دیتا ہے جی میں تُسو سا توجہ کیتی ہے سارے ہیں توجہ کیتی ہے بھی حضیفہ ہون مبارک بادی کیوئے دے سی ہون علی مولا تو مخاطب نہیں ہویا ممبر تے ہاتھ رکھیا تھا کڑا ممبر تے نو مبارک ہوئے تیرے مقدر اچھ علیہ آگئی ہے تیرے مقدر اچھ علیہ آگئی ہے اچھا لطفلو ایک جملہ فضائل دہور اور پھر بہم صاحب شروع کرا جنابی موسیٰ علیہ السلام نے فیراؤن دینا المقابلہ اور ہر دشمن خدا دے خلاف ایک نمائندہ الہی جناب مناجات ونجنہا مناجات واسطے کوہ تورتے تو آدھین ملے اللہ یہ بڑا بد وقت ہے بڑا سرکش ہے ایدھا ہب جلہ فیراؤنہ انہو تغا ونجھ سرکش ہے انہوں کو جو راہ ہدایت تے گھیدہ آدھ مالک جتنا آدھا سیدھے راتے آدھا نہیں انہوں سدھے راتے لانا لگا ایک طریقہ ہے ایدھا رزق گھٹا ایدھا رزق گھٹا جدھا تانگ دستی سی تیری بارگاہ چھوکوے سی جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدھا بار بار آکے رحمان خالق فرمی دے میرا موسیٰ قلیم اللہ او میرا قلیم میرا نبی بار بار جو تو بادہ پہیں ایدھا رزق گھٹا اس بندگی چھوڑ دیتی ہے میں خدا ہی چھوڑ دے وہاں ایو جملہ جناب سلمان نے علی علیہ السلام کو ایک ہے یہ علی یہ جڑے اپنی مرزیڈ علبہ انباد مصطفیٰ توجو ہے انہوں نے مسائل حل نہ کیتا کرو جدہ کوئی مسئلہ ہوئے دروازے توڑی تے ٹور رہاں دیں جدہ انہوں نے مسئلہ حل نہ کرے سو تو شرم سار تھی سن بیچارے تو معاشرے سارے کو پتہ لگوی سی انہوں نے پانی کتنا ہے علی علیہ السلام مسکرا کے فرمی دے سلمان کمال کر چھوڑی اگر انہوں نے شرافت چھوڑ دیتی ہے علی امامت چھوڑ دے ساڑا مکتب علم دا مکتب ہے علم حیات والجہل ممات علم زندگی ہے جہالت موت ہے اور اسے علم دی بنیاتے مولا حسین نے مسلم نو سفیر بنا کے بھیجی ہے مکہ دے قیام دے دوران دا ہمہ رمضان المبارک ساٹھے ہجری بارہا خطوط ملے اور پہلا خط جناب سردے سلمان سردے خدائی اور حبیب ابن مدائے اور قبیل دے سردار جتنے بھی کوفے دے خط پہنچا امام نے لٹھا پھر ایک لگتار خطوط دا سلسلہ جاری ہویا بعض نے لکھے پنج ہزار بعض نے لکھے بارہ ہزار قبلہ نجفی صاحب نے لکھے پنج ہزار خطوط پہنچے امام تک پندرہ ماہ رمضان المبارک امام علیہ السلام نے اپنا سفیر بڑا کے مسلم بن عقیل نو روانہ کی تے کوفے دے حالات جائزہ چاہو جو اطلاع دے سمیں اس نے عمل کر سا خط جنا لکھے اور خط دے مضمونی میں ہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل قوفہ انی علیکم انی باعثن علیکم راجلون تواڑی طرف میں اس مرد نو بھیج ریا اس نو آم نہ سمجھے ہی میں سمجھے خود حسین ٹو رہا ہے مسلم دے حد دی بیعت میں حسین دے حد دی بیعت دے رادفہ ہے اللہ اکبر اچھا پیغمبر علیہ السلام دا میں جملہ حدیعہ گھر چھوڑا بارہا جناب عقیل نال محبت کریں دے ہن رسالت ماب اور احترام کر دے ہن جنہاں کئی بندے پوچھے آ ابو طالب دے بیٹے جو تُو انہوں عقیل دے نال زیادی محبتے تو پیغمبر علیہ السلام فرمے دے ہن عقیل دا پتر میرے پتر دے نال وفا کرے سی سبحان اللہ پندرہ ماہ رمضان المبارک نخاط لے کے جناب مسلم نروانہ کیتا دو غلام نالن راستہ دستانہ لے ان کے لگتی کتنی توجہ جو بیٹے قدردان بیٹوں میں جملہ پہلا حدیعہ کرنے لگا جناب مسلم بیجان شاہ جی چاند قدم ونجنات وقت واپس ہٹا ہوئے نہا فرزند رسول کو گل پاوئے نہا ایک مرتبہ دو مرتبہ جدا تیسری مرتبہ ہٹ دے پایا مولا حسین ہے کہ مسلم اگر نہیں مجھنا میں کسے ہور نو بھیج چھوڑتا اس وقت دے مولا گا لے نہیں جدا میں ٹور دا میں دا ہاں لہ دے وینا میں کو لگ دا ہی میں میں وقت کو جین دا ملنا کوئے نہیں سبحان اللہ اللہ دوڑیا محبتہ سلامت رکھے اے عشق ہے اس گھرانے نال یقینہ کبر دا وسیلہ ہے مخشش اور نجاتہ ہے اللہ اکبر این سبت پہلے مدینہ جنت البقی وہ جڑیاں کبران دیا زیارتہ کیتی ہیں پیغمبر دے روزی دی زیارت کیتی میں نوجوانا وست جملہ ہینجہ دا کردا جناب مسلم جنت البقی اور پیغمبر دے روزی تو ایمی ٹورے جیمی اٹھاوی دی دی گرنو حسین ٹورے ہاں اللہ اکبر سفر کرنے آیاں سواری مر گئی وہ لاں مر گئے مہے شوال دا پنج دن گزر چکے ہیں جدا کوفیج وارد ہوئیں جناب مسلم بن عقید بڑا والے ہانا استقبال کی تا لوگا ہزارہ دی تعداد اچ بیعت کی تی کوفیدہ گورنر ہے جس دا نام ہے نومان ابن بشیر موتدل کی سمدہ بندہ ہاں کوشش کردہ ہاں بھی حالات چھیک راویں کوفیدہ کسی جاسوس نے یدید انہوں خط لکھا بھی اگر حالات ہی میں رہیں تیری حکومت ختم ہوئے سی اس نے خط لکھا بسرے دی گورنر عبیدلہ ابن زیاد ابن بدنہاد خدا اس نے لانت کرے سارے ایک سو بیش شمار خط لکھے بھی فوراں کوفیدہ گورنر ہی قبول کر اور پہنچ اور حالاتیں کنٹرول کر اے بدبخت جدا آئے ہاشمی لباس پاکے آئے بڑا چلاک اور مکارہ دا میں دیکھڑا چاندہ کتنی لوگ اندھے دے لے چھو حسین دی محبتے اور اعلان کرائے اس بھی حسین کوفید داخل ہوندے بھائیں بڑا اللہ والی ہانا لوگ ہیں استقبال کی تا چہرہ چھپایا ہویا حس جدا مون تو کپڑا ہٹ رہے اس لوگ اندھے پیرہ تلو زمین نکل گئی بیسا دے سمجھے فرزن دے رسول آ رہے اللہ اکبر اس اعلان کرائے مسجد کوفید کٹھے ہو سارے لوگ ہی کٹھے ہوئے اس آن ورنہ الممبر دے پہلا اعلان کیتا ہے اگر کئی مسلم دا ساتھ دیتا ان کو قتل کر دیتا جاسی جس گھارے چتلا ملی مسلم ہے اس دے گھر مو اگلا دیتی جاسی اللہ اکبر پتنی کیسے لوگ ہیں ایڈہ جلدی زمیر بدل گئے جیڈہ ہر بندہ بی جائیں دروازے کھول کھول کے آدھا مسلم ساڑھے گھرہ زمانہ ہنج بدلے جیڑے دروازے سے سامنے مسلم گزر دہا لوگ دروازے بند کر چھوڑ دے اللہ اکبر سبحان اللہ دو چار مٹ دیتا مہید ہے مقدمہ تن تک انہیں بچے کو پتہ لگے پہلا قیام ہے جناب مختار سقفید گھارچ پھر حانی بن عوروہ دے گھارچ اس بدبخت دے نال ایک غلام ہے جس دا نام ہے معاقل صاحبان مقابتے لکھے یہ آدھے یار اتنا دن ہو گئے میں کوشش کی تھی مسلم دا پتہ نہیں لگ دا امعاقل جاسوس آدھے ابن زیاد میں کوئی نام دے میں تو میں تلاش کر کے گھنہ دا آدھے تک کوئی جازت ہے لیکن وقت اس ایک مشورہ لیتا ہے آدھے میں دسینہ شیعہ یعنی علی اور شیعہ یعنی حسین دی پہچان کیا ہے پیغام دیتا اور دے جبلہ سنسو شیعہ یعنی علی دا تعرف اور انہ دے صفات کیویں پتہ لگ سی بھی یہ علی دا شیعہ اور حسین دا حبدار ہے ماکل حرام یہ سنوا دے انگر روڈا دے نال گڑے کھدا چنگ گڑے کھودے ہوئے وات اس شہر دے بزرگ منگوا انہ گڑے ہیں جو بزرگا نو سٹ اور جدہ بھی کوئی شیعہ گزر سی حسین دے وفادار نوکر یہ ظلم دے کے برداشت نہ کرے سی اس طرح کے نلسانو پتہ لگوے سی انہا ہر بیج کامیاب ہوئے کتنے ایسے شیعہ کوفے دے ہن کوجتے ہن جڑے چھپ گئے حالات اتنے سختان کتنے ایسے لوگ ہن جڑے اسے ذریعے دے تاہت گرفتار دوسرا جڑا طریقہ ہاں اے بدبختہ دے میں مسلم کو گرفتار کروے ساں ابن زیادہ دے کیمے آدھے میں دو دن دی مولا دے آدھے اے آکے مسجد کوفے جس کیام کیتا ہے اور دے دا ہاں کہ جڑا لمبے لمبے سجدے کرے سی اور کسرت نال قرآن مجید دی تلاوت کر سی اے حسین دنوکہ رہے پہچاندہ ذریعہ مسلم ابن ایسے جا بعض علماء نے لکھے بعض کسی اور صحابی دانا کہ مسجد جبیٹھن تصویر پڑھ دے اے ماکل نال ہوئے آدھے میں لا بلد ہاں اس شہر پہلی دفعہ وارد ہوئے ہیں میں سنے ابھی سفیر حسین آئے ہوئے اور میرا دل چاندے میرے کلو کوئی خمس دے پیسے ہیں میں انہوں دے حد تے بیعت کرنی ہے اور میں کوئی خمس دا مال لے انہیں ماسوم تے ہائی نا صحابی ہا گناہگار ہا غلطی کی تیسی اس جاسوس کو نال گھن کے ہانی بن عروہ دے گھارچ گھن نائے جدہ سفیر حسین کو لٹھے ابن زیاد کو واج کیا دے جہن دے واسطے ناک کے لوائے نہیں اوہ ہانی بن عروہ دے گھارچے اے ظالم نے ہانی نو دربارچ بلائے کیونکہ قبیلے دا سردار ہا اسی نوے سال دے قریب عمر ہے جہدہ دربارچ پہنچے نا دے میں سنے ابھی مسلم دے گھارے چھے جنابی ہانی آدم تے کوکایاں کے اس ٹیم مماکل جاسوس جہدہ سامنے ہوئے اس ٹیم جنابی ہانی کلمہ استرجاع پڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَحِ رَاجِعُ اس ظالم دے ہاتھے چک چھڑی ہے اس ہانی بن عروہ دے موت جہدہ چھڑی ماری ناکلی ہڈی ترٹی دے خون جاری ہویا میں دا جہدہ میز باندھا اے حالا اللہ جاندے وقت مہمان دی کیڑی حالا سبحان اللہ اللہ تو نو جدہ خیر اتا کرے شاہ اللہ وسد گھرانو ٹرونجو غریب دی غربت دی جڑے روانا آئے ہو محمد دی دی راضی حسنے میں تھا اومد صاحب دی سطر شروع کرے نا جدہ قبیلے دی سردارہ محاصرہ کیتا اس وقت مقارین الکام گیدہ مکان دی چھتے چڑھا کے دکھائے دیکھو ہانی زندہ ہے تسا اپنے گھرانو ٹرونجو سارے مطمئن ہو کے ٹر گئے ہانی زندہ نے چرے گیا مسلم تو گھر چھٹ گیا گلی ہیں چھ پھردے غریب الوطن مسافر سید اللہ اکبر پیغمبر دی حدیث ہے انا مدینہ تل علم و علیون بابوہا پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے انا مدینہ تل علم و علیون بابوہا میں علم دا شہرہ علی دروازہ ہے علماء اخلاق فرمین دن اگر ایا حدیث مولا حسین وست ہوئے ہا تو ترجمہیں بڑھ دائے حسین دکھان دا شہرہ ہے مسلم دروازہ ہے پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سگیا شہر جزاکو اللہ اللہ اکبر مولا حسین دکھان دے شہر مسلم انہیں دکھان دا دروازہ ہے غریب سید بے وطن سید جیڑے گلی جیڑے گھر دے سامنے گزر دائیں لوگ دروازہ بند کر چھوڑ دیں ایک چوک دے سامنے ایک گھا رہا صاحبان مقاتلی کے مومنہ جندہ نہ تو آئے اللہ بھلا کرے جدہ غریب سید آئے اے اپنے پتر دی انتظار ہے جی ہے قرآن پرانا نہیں ہے ذکر بھی پرانا نہیں ہر بندہ عبادت دوست دے آئے اللہ تو انہوں جزائے خیرت آ کر لیکن اتنی ہی التماظ کرے سامنے کیونکہ جوانہ نے شبیہ تعبوت بھی بڑھائے جدہ جنازہ آگے جنازے نو کندھا بھی دیوائے اور ایجو کو جا کہے اسا کوفی ہوئی آتی لاش بازار نفی رہا اللہ ہوتا جزاکم اللہ سامنے جدہ آن کھڑے پردہ دار اپنے پتر دی انتظار چاہیے غریب سید سر جگائے ادھے السلام علیکے یا امت اللہ کنیزِ خدا میرے سلام ہوئی حالی شربتم من الماء کیا ہیک گھڑ پانی دا مل سکدہ ہے آئے و زمانہ تنو سبحان اللہ جزاکم ایڈی زمانے دی ستام ذریفی او غریب سید جوان سرچہ میں او غریب سید ہیک گھڑ پانی منگ دا کھڑے جنہ پور کائنات دا پانی دا دی دا حق مہ رہا پانی دا جام گھن نہیں پانی اگر یہ پیتا ہے برطن رکھن گئی ہے وقت جدا واپس آئیے ڈیٹھے اگر جا سید کھڑے پہلے تے چپ کر کے دی دی رہیے انڈے کے میرے علے پاسے سجا ہاتھ غریب رکھ سارے تلے رکھے دیوار دا سہارا گھن کے بہندہ بہندہ ہاں بھائی بھائی جزاکم اللہ سار چھکائی بیٹا ہاں اے مومنہ دے کیا دے کونے جوان ٹوروان میرے گھر دے سامنے نبھائے کوفے دے حالات ٹھیک ہوئی نہیں تیدہ باونہ میں نو پسند نہیں دوسری مرتبہ جدا تری جی دفعے لہجہ بدلے سار چاہ کیا دے میں جھنکا نہ دے میرا گھر ہویا تیڑے گھر دے سامنے نبھائے وہ بندہ امیرے جڑا تھڑا سا بھی نہیں بھر سکے غریب دیورو باتے جی جی بسم اللہ جرکو مل اللہ جدہ ایدھا لہجہ بدلے میرا گھر چھوڑ میرے گھر دے سامنے نبھائے مصافر ٹھڑا سابر کیا دے میں اچھا جھڑکا نہ دے میرا گھر ہویا تیڑے گھر دے سامنے نبھائے کونے سفیر حسین مسلم بن عقیل جدا پتہ لگے سیوئے یہ جیوئے جھک دے پانی آن دے قدمت ہاتھ رکے دے میں معافی مگ دیاں قیامت لے دے دادی زہرانو شکایت نہ کریں ہو سکتے تیری دادیاں کے میرا پوتر تھوڑی دیر دیر درواز دے دے سارے شامل ہو جو جی بسم اللہ آج رکم اللہ ایمے رونے ایمے رونے جی میں کہیں دے گھاری چو جدا جنازہ اٹھ دے تو ساں شاجی جان دے ہو جدہ کسے گھاری چو جنازہ اٹھے لوگ باہر انتظار اچھ بیٹھے اندھائے جدا جنازہ اٹھ دے دس سنہ نہیں پوندہ بندے انو بھی ہون جنازہ آن دا پیئے ہر بندہ خود اٹھین دا آن دے پردہ دارہ دے وین بلان دو دے اس آزا خانے جی میں گریہ کریں جدہ جنازہ آوے جی میں پتہ لگے کہ غریب الہتر کا جنازہ اللہ اکبر دادی دے سامنے میری شکایت ہاؤسلی نار میری سطر سنیں دادی دے سامنے میری شکایت نہ کریں ٹورہ گھار پیدے میں تڑی کنیزہ اللہ اکبر بستر بنا دیتے کھانا گھننا وہاں غریب سیدہ دے نہ بستر دے نہ کھانا دے میں نمس اللہ عبادت دے سیدہ دے میں زندگی دے آخری واہ بھائی واہ جزاکم اللہ یعنی کچھ جوان انتظار ہے چھ بیٹھے میں کوشش کرنی جی بسم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ میں زندگی دے آخری نماز پڑھ دا ساری رات عبادتِ خدا اچھ گزاری یہ دا پتر ہے جہنے نہ چنگا ہے لیکن کام چنگا نہیں سکیتا نہ بلالس جہنے مانو حجرے چھ بار باراندھا دیتھے ماں کلو کچھ دے ماں خیر ہے ادھے میرا پتر پہلے قسم دے قسم قرآن چھوان انتبال ادھے ایسا کیڑے خوش قسمت ہیں میرا پتر میری منت آئی کوئی مدینہ دا سید آویت میں اہو دی خدمت کرا کیڑے خوش قسمت ہیں مسلم ساڑا مہمان ہیں اللہ اس تے لانت کرے وان کے ابن زیادہ جہاں صبح دی پو نہیں پھٹی اطلاع آدھے تیسی جہن دے وستے ناکے لوائے نہیں وہ مسلم ساڑے گھر رہے چھے ابن اشاس دی سر برا یہ خدا انتے لانت کرے پانچ سو فوج دا دستہ ٹرئے جنابِ مسلم واجب نماز تو فارغ ہوئے اجا سر سجدے چاہائی سجدے شکر دیندے پائے ہنگ یا کرنا تے گھوڑے دیاں ٹاپاندی آواز سنائی دیتی اللہ جاندے شریفہ مسلمو ٹھیندہ آئے زیرا سنبھل دائے تلوار سنبھل دائے مومنا گوہ گئے مسلم کنویندہ سیدہ دے جڑے آن دے پہنی نہ تیڑے گھر دا ہیا کوئی نہیں گھوا بھئی بھا جزاکم اللہ سبحان اللہ آج رکم اللہ گھر تک عبادت کرے اسے میری ستر تے توجہ کرے اتنی دوہ دیر تک فاؤں دروازے تے آگئیے ابن اشہ سارامی آدے مسلم نو بار کٹو برنا دروازے نو اگلا چھوڑ سائے مسلمات مومنا اے فکر دھمکیاں نہیں دیں دے دروازے نو اگلا دیں دیں انا حیاء کوئی نہیں کرنا جہاں سامدین علی دروازے نو روندے و دے جنہ جملہ سمجھایا ہوئے جزاکم اللہ سبحان اللہ اینا حیاء کوئی نہیں کرنا اینا تیرے دروازے نو اگلا چھوڑنی ہے مومنا دے میں دروازے تے آگئی اقصہ منت کرے سا حیاء کرو ساڑا مہمان ہے لجان دے کوئی مہمانہ نالینجتہ نہیں کرے سبحان اللہ تھکے نہیں میں تفصیلی سترہ پڑھنی ہے اے مسلم بڑی سونی جنگ بدہ کریں دا جوان سارچا میرا دل چاندے تینہ مسلم دی جنگ سنا ہوا ترہے کی سامدے لوگیں جڑے مسلم نال لڑ دے و دے آئین کو جو ہوئے جڑے گھوڑیاں تے لڑ دے و دے آئین کو جو ہوئے جڑے دروازے آن دے پیچھے چھوپے ہوئے آئین جدا مسلم گزر دہا کوئی تلوار مرے دہا کوئی نیزہ مرے دہا کوچھ بزاریاں اور تان جڑیاں مکانہ دیا چھتاں تے چڑیاں ہیان اے کپڑے انو اگلا کے مسلم تے سڑے دیا آئین پاسے نالوہ آباداں دے ہی حیاء کر رہا توڑے مرد مرے دے و دے سبحان اللہ سبحان اللہ جدا کم اللہ عجروں کم اللہ سبحان اللہ سونی جنگ ودا کریں دا ابنِ اشیاسب ابنِ زیاد نوہ کے اور فوج بھید وقت فوج دہ دستہ پھر فوج دہ دستہ ابنِ زیادہ دے توڑے گلو ہیک جوان گرفتار نہیں ہوندہ ابنِ اشیاسب دیتا ہے کیا سمجھے ایک گوفے دا سبزی فروش ہے اے تاہاشمی جوانے فوجانوہ کے لالیں دے جڑم آتمی مزاج عزادہ جوان بیٹے سر چاہتے میں اگلی تیرے حصے دی ستر پڑھا اللڑ دے آن اللڑ دے آن جدا فوج ہٹا گنے آن مکہ آلے پاسے موں کر کے آدھا آج میں دے نال غازی ہوئے آن آج میں دے نال اکبر ہوئے آن ایک اللہ وہاں لڑ دا آہ بھائی وہاں جزاگ جی سبحان اللہ جدا لڑ دے آن لڑ دے آن فوجانوہ ہٹا گنے آن مکہ آلے پاسے موں کر کے آدھا آج میں دے نال غازی ہوئے آن سیدہ دے آج میں دے نال اکبر ہوئے آن سوڑی جنگ بدہ کریں دا ہاؤس لے نال میں سوچیں دا کھڑاگ لیا سترہ مکیویں پڑھ ساں دے کیویں سن سے انہاں کے دوکے نال غریب نو گرفتار کر رو انہاں گڑا کھو دے آئے پچھلے پیرا نال لڑ دا آئے لڑ دا آئے جدا گڑھے چھ جھنے آئے ای میں فوج ترٹ پئیے جی میں داوی دھی ڈھل دی دھی گئے اکبر دے بابے دے فوج ترٹ پئیے جہن دے ہاتھ جنے رہا اوہ نے رہا مرے بندہ میرے جی جہن دے ہاتھ تلوار آئی اوہ تلوار مرے رہا ایک ظالم تلوار ماریے جو ہونٹ کٹی جگہ سبحان اللہ عجر کو ملاللہ میں سفر کرنے میرے حق کے دعا کر جی جی بسم اللہ عجر کو ملاللہ جدا مسلم نو رسیاں پوائی نے اوہ دربار چھ گھننا ہے ایک خوش آمتی آدے میرے امیر نو سلام کر تیری سزائج کمیوں ویلسی مسلم انگڑائی کی دیئے آدھ میں تیرے ہوتے لانت کردہ تیرے امیر تے لانت کردہ مالی امیر ان سیول حسین میڈا ہکو امیرے جیڑا زینب دویرے یا آواد حواد دریئے حسین دے کناتے پہنچئے حسین دستے دعا بلند کی دے آدھ میں مسلم تے میں دشمن دے دربار چھ آمیر سڑے میں حسین وعدہ کردہ واہ بھائی واہ جزاکم اللہ سارے شامل ہو جی عجروں کم اللہ شام تھی دی پہیے جدہ شام دے ٹیم کو جنازہ اٹھے پردہ دارانو ارمان دھیر لگ دے ستر پڑ دانتے انتظار مکیندہ مسلمہ دے ہیک گھوٹ پانی دا دے ہو جیڑے مقتل دے جو لین پانی دا جام ملے آئے جدہ پیون دا ارادہ کی تے خون مل گئی ہے غریب سٹھ چھوڑے پھر دوسرا جام ملے آئے وقت غریب سٹھ چھوڑے جدہ تیسرا جام ملے آئے ہون جنابے مسلمہ اپنے آپنے آدھے مسلمہ دے دا رزق مک گئی ہے آؤ میرے نال شام حکمین کرو سو آؤ میرے نال شام لو ہاتھ بان کے آدھے مسلمہ دے دشمنہ دے دربار چھوڑے پانی منگی ہے تے نو مل تگی ہے آ دیکھ کر بڑا دا میدانہ حسیند حتہ دے چھے مہینے دا ہلی اسگرہ آدھا ہے کو گھوٹ پانی دا دے ہو واہ بھائی واہ جزاکم اللہ شالمہ حسنہ دی راضی ہونے عجروں کو مل اللہ میرا رزق مک گئی ہے دروہ نو آدھے نینو دارو لمارا دی چھتے گھنو انجو ہون جنا سیدہ اے میرا ہانڈکسی جڑایا ماتم دنیت نالے دو شہیدے جائن جن اپسے گردن کٹھا گئی ہے پہلا مسلمے دوسرا اکبر دا بابا ہے مولا حسیندہ ایک منظر تے قیامہ کہیں ویلے غریب اٹھ دائے وط بھاندائے مولا غازی آدھے نو مولا خیر تائے آدھے غازی آدھے نو منظر دکھا ہوا جدا ہاتھ بلند کی تے عباس آدھے مولا کمڑے جڑا سارا چھکے گھڑے عجرک ملاللہ آدھے میرا مسلمے جی جی بسم اللہ نراض نہیں ہونا مسائب تے جلدی دا جوڑنی دو سترہ سنڈا ہو جی عجرک ملاللہ آدھے مولا کونے آدھے میرا مسلمے قدمتے آدھے رکی آدھے ما دہرا دواستہی میں نو کوفے پہنچا آدھے غازی کیوں میں دے دنجدہ لاش زمین دے آسی میں لاش جھولیے چھ پیسا کٹ کر جنو اس جملے تے روان نہیں آدھا حسین آدھے ہون بازار دے چوکا لے پاسے دیکھ اب آسا دے میں ڈٹھے کوئی کالے برکے آلی بی بی آدھے آؤ میرے حسین دا صفیر سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ عجرک ملاللہ سبحان اللہ اللہ تونوں جزائے خیر عطا کرے شبیعہ تابوت نزدی گھنو تمہیں ایک سطر پڑھ دا اللہ جان دے شریف آئینہ سرطن تو جدا کی تے لاش زمینہ لباسے آئیے جان دے اور روڑتے ایکسیڈنٹ دیوے کوئی بندہ ڈھاوے تے مرونجے دیکھا نہ لیا دے نہ کوئی آدھے چار پائی گھندا ہو کوئی آدھے مسافر مر گئے پانی گھندا ہو ممبر حسین دی قسمے جدا مسلم دی لہا شاہیے حرامی آدھے انہ رسیاں گھندا ہو مسلم تے ہانی دے پہ رہے چارسیاں ہائیں قدیئے سبادار جیڑا جنازے نو دیکھے نہیں رو سردو دا اپنا مکتر عجرک ملاللہ ما یادہ جوانو بھلا ہو نائے مسلم دے جنازے دی شبیہ بڑھائی نے اگر تو صحبات مسلم دی لاش بادار نہ پھی رہی ہو یہ تھا ہی بہت میں سمیں ایک سطر پڑھنی ہے جدا کم اللہ عجرک ملاللہ بعد زیارت کر گھنسو حوصلہ عجرک ملاللہ خوئیو میرے اللہ سبحان اللہ ایک منزل تے جدا حسین دا قیامہ کا سیدہ دے جدا مکوفے چوٹو جانا مسلم تے ہانی دے پہ رہے چارسیاں ہائیں حسین آدھے مسلم دی دھی حمیدہ نو بھلا ہو جدا مسلم دی دھی یتیمہ آئیے گودچ بلہائے آئے ماں میں دور پوائن شفکہ دا ہاتھ رکھے آئے جیڑا چوٹی اولاد اللہ بیٹھے دیکھے میرے علے پاسو تے دیکھو لو پوچھتا جدا حسین پیار بیٹھا کریں دا ہاں کیا حسین دی دھی سکینہ دے دی کھڑیے ہی سچیں دی کھڑیے ہی جدا بابا مر ونے انہوں انہیں پیار ماتم کر یار انہیں پیار کریں دے سچیں دی رہیے جدا یتیموں انہوں نے نالے انہیں پیار کریں دے دا محرم دی ڈھل دی دی گے رہی جدا حسین دی دھی بابے دلاش دے آئیے اللہ انہاں تے لانت کرے اے ظلفائے جہات بید آدھی اے انہمار بابا اے مائدہ مار جی جی عجر کمل اللہ جدا دھی خیمیں چاہیے سطر حسین دل سڑیں آدھی اممہ میڈا بابا کے تھمارے ماں آدھی کوفہ آدھی اممہ اگر میں کوفے گئی تا بابے نو ملسا آیا میڈا اللہ دونو کافلہ کربلا پہنچے آئے دا محرم نو چمن بطو تے لٹ پہ گئی یارا محرم نو رسیاں پا کے زینب کوفے آلے پا جدا کافلہ سنی تا وہ جنال جدا کافلہ کوفے پہنچے آئے دارو لہ مارا دے دروازے تے مسلم دا سارا زینب آدھی سجاد مینو دا سا کوفے چلاشان تا فن نہیں ہو دی مسلم دی دھی دھوڑ کے آئے جھولی بڑھائیے آدھی بابا آدھی ملن آئیے رسی تروٹیے تے مسلم دا سارا دھی بابے دی دہری چومیے مہیں آدھا مسلم دی دھی چنگی کسمہ دہیا تینو بابے دا سارا ملتا گئے شام تک سکینہ دہ دی گئیے آدھی بابا آئی ملن آئیے